جی آور بخاری صاحب کیا فرمائیے گا آپ کے سامنے آج کے پورے دن کی ڈیولپمنٹس ہیں اوپوزیشن جو ایک بار پھر تیاری پکڑتی نظر آ رہی ہے آپ کی جانب سے شیخ رشید صاحب کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ مولانا دھر لیے جائیں گے اگر اس دفعہ دھر نہ دیا تو کیا حکومت اس بار اس احتجاجی تحریک سے نمٹ پائے گی کیا لانگ مارچ کو پہلے کی طرح اسلام آباد آنے دیا جائے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ محمد وعالی محمد واجل فراجہم نیلم پروٹیسٹ کرنا سڑکوں پہ نکلنا یہ حق ہے اوپوزیشن کا عوام کا اگر کسی چیز سے ناخوش ہے ہمیں اس چیز کی کوئی پرواہ نہیں ہے اور اگر مہنگائی کے خلاف پروٹیسٹ کرتے ہیں خدا کا شکر ہے کہ ان کو کسی چیز کے بارے میں تو اوپوزیشن میں جا کے خیال آیا یہ ہماری نائلی کی باتیں کرتے ہیں اس ملک کا بیڑا غرق کیا ہے ان لوگوں نے ہر انسٹیوشن کو تباہ کیا ہے ان لوگوں نے یہ آج باتیں کرتے ہیں اتنے مہنگے بجلی کی باتیں کرے نا تو جتنی بھی ڈیلز ان لوگوں نے سائن کی ہیں آپ ان کی ریٹس دیکھ لیں جو کپیسٹی چارج یہ دیتے ہیں جو ان لوگوں نے ال ان جی کی ڈیل سائن کی ہے پھر کہتے ہیں بجلی مہنگی ہے گیس مہنگی ہے اوہ بھائیو تم لوگوں نے کیا ہے تم لوگوں نے اس عوام کا تو سائن پر خیال نہیں رکھا اپنے جیبوں کا خیال کیا ان لوگوں نے لوٹ مار اس طریقے سے کی ان کو کرنا کیا چاہی تھا وہ انہیں کیا نہیں جو نہیں کرنا چاہی تھا عوام کے حق میں وہ انہیں سب کیا ان لوگوں نے اس طریقے سے اس ملک کو لوٹا ہے ان دونوں نے مل کر اور ان تینوں نے مل کر ایک صاحب جو مولانا صاحب ہیں وہ کشمیر کمیٹی میں بیٹھ کے کیا انہیں کشمیر کا کام کیا ان لوگوں نے جو پاور آوزز لگائے آپ ان کے ریٹس چیک کر لیں جو لنجی لے کے ہیں دنیا میں ریٹ چیک کر لیں انڈیا کس ریٹ پہ لے رہا ہے ان نے کس ریٹ کی اوپر سائن کیا یہ چیزیں چھوڑ دیں بھی ہم اس سے آگے نکل گئے یہ لوگ ایک نہیں یہ لوگ سو سال ان سڑکوں پہ نکلتے رہے یہ حکومت پانچ سال پورے کرے گی